نعرہِ تکبیر اللہ علید ابی خالق کے سارے سہبان مل کے نعرہِ جواب دیو نعرہِ تکبیر ماشاءاللہ نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جندہ کھائیے اندہ کھائیے ہتھ بھلندو و بھولو حیدری حسینیت سارے بھولو حسینیت یزیدیت آلِ محمد دشمنت لانت دربارِ اہلِ بیت جتنے موالیانیں حیدرِ کررار موجود ہو کوشش کر کے ایک سلوات ایسی ہوئے حرزہ دارت جنت واجب ہو جاوے دعا ہے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماوے بانیاں نے مجلس درز کے چیز آفہ ہوئے آمینہ کھکر آمینہ کھنال دعا تے مہر لگ دیئے بہت بڑی دعا بہت بڑی قبولیت اور بہت بڑی آمین ہوئے حسین علیہ السلام دی پاک اما تو انو کسے دا محتاج نہ کرے بینیاز اللہ مومن آزادارانو رزق او دین جسچ بی بی پاک دے پتران دا حصہ ہوئے اے اجازت جی میں اے سٹدہ ازیکل پیش کروں جو ضرورت ہے جہاں کی برملا مانگا کرو توجہ بھئی اجازت جناب ابتدائی مجلس ابتدائی میں پہلا لفظ جناب دے حوالے پہ کردہ اور اپیل اور مشورہ کرنا کیے جو ضرورت ہے جہاں کی برملا مانگا کرو گجرہ لے دا غیرت منج مجمع کرنا کیے جو ضرورت ہے جہاں کی برملا مانگا کرو تم فقط مہدی کے آنے کی دعا مانگا کرو تم فقط مہدی کے آنے کی دعا مانگا کرو بارویں نساسان نل پکاریا کرو یاد کیتا کرو اپنی تسبیح اپنے مسلح اپنی عبادت بارہ دے بارہ علی بارہ دے بارہ بڑے کریم لیکن ساڑا وقت دا امام بقیت اللہ لازم تو زغور نہیں فرمایا چار مصرے پڑھا تھے مجلس دماؤل اور بن جاوے تو عید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے گرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے مہدی کی امامت میں پڑی جائے گی کیسے عیسیٰ کئی صدیوں سے یہی سیکھ رہا ہے عیسیٰ کئی صدیوں سے یہی سیکھ رہا ہے زوار صاحب دو سو پچمنجہ ہجری سامرا شہر بی بی نرجس خاتون دی پاک تے تاہر جھولی یہ سنو تو پھر داد دو سو پچمنجہ ہجری سامرا شہر بی بی نرجس خاتون دی پاک تے تاہر جھولی دو بندے بھی بولن میرا گل کرنا مقصد پورا بی بی دی جھولی آنگن سرکار حسن عسکری علیہ السلام مشیعت الہیدہ چمکدہ ہویا خرشید بولو باطنِ گلِ تطہیر مسجودِ ولایت تفسیرِ سماد میں نورسہ ہوگیا کچھ نہ لے پڑھ دے آنکھ کدھی بیک ہے جب ہی مجمع نہ بول دا ہوئے تو میں پٹڑیوں لے جاؤں میں جیڑے بندے میرے گبہ گئے ہو توانو پتہ بھی اس پڑھ نہیں ہو کچھ داد لینا اے انج لیکن اے جڑے بچے بیٹھن کم از کم مجلسے چھو کچھ لے کے جاؤں تو صحیح میرے پیچھے لگنا ہے میں تھوڑے پیچھے نہیں لگنا تفسیرِ سماد اثرِ لم یلد ایس لفظ تے بعد شاہ جی میں ویکھنے بھی میں پڑھ نہ کی ایسے پیارِ محولچ بقائے کاؤسر بن کے مان دی آگوشت زاہر ہوئے جمدے تُسیہ سیاں اے ظاہر ہوندن ہوندے بھی اپنی مرضی نالن تھوڑا محول بناوے بھائی مان دی آگوشت زاہر ہوئے عقیدِ دی محراج جملہ جو میں سمجھا سکیا علی دی ولایت دی تھنڈی ہوا چل جاوے مان دی آگوشت ظاہر ہوئے حسین تے خوبصورت اتنا ہائی امامِ زمانہ ربِ علی دی کا زمیں جتنی واہوا جتنی تائید کرو داد تھوڑی یہ ستردہ وزن زیادہ ہے ظاہر ہوئے مان دی آگوشت سونے ڈا ہائی امامِ زمانہ بے ساختہ یزدان دی دل دے دھڑکن چو آواز آئی سنو تم ہم ہوئے ہم تم ہوئے گھروں نکلیں سفر تے تے امامِ زمانہ دے ناندہ صدقہ دکتہ کار مہمان آوے اچھا کھانا اگے رکھے دلچ نیت بناو صدقہ سرکار امامِ زمانہ اپنے پتر دے لکمہ تروڑ کے موہج پاوے دلچ نیت کر صدقہ سرکار امامِ زمانہ لنگر پکا کے تقسیم کار امامِ زمانہ دے ناندہ کپڑے دے امامِ زمانہ دے ناندہ وقت دے امام نو سا سانل یاد کر بندے آدن جی ان اشیعہ نے بڑا روڑا پہ جی ساڑھا بارویں امام آسی ایسا دے پچھے نماز پڑھ سی بارویں امام نظر تنی آندہ آمہ تندسان تلوے صبح عبد کی یہ شام زامن ہے ملے کی خلد یقیناً کلام زامن ہے اوے ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والو تم اپنی سوچو ہمارا امام زامن ہے ہاتھ بلند کرو کائندہ سپائی بولے حیدری حیدنا مجلس سے ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والو تم اپنی سوچو ہمارا ساریاں بسم اللہ کراس ساریاں گلناں ساریاں مجلساں داد واسطے نہیں ہونے ہیں قدیتہ سنکے تے اپنی رون سکون دے بھی دے قدیتہ سنکے سکون محسوس کرو قدیتہ بندہ بار نکل کے نہ آکے پھر بھلانے دا ککھ نہیں بڑھیں قدیتہ اے بھی بندہ محسوس کرے بھی اس پڑے آکی ہے آؤ آج سارے رل کے چودہ دے دربار بارویں دی چوکھٹتے متھے ٹیک کے سارے رل کے بارویں نو یاد کریے دعا کریے گزارشہ پیش کریے اور بارویں یاد رکھے زمانہ کوئی ناراض ہون دے تے بے شک ہو اس زندگی دا فائدہ کوئی نہیں جس زندگی بارویں دا انتظار نہیں بارویں نو سا سا نال پکارو بارویں نو یاد کرو وقت دے امام نو پکارو آؤ اور جیڑی تڑپ ہے نا بارویں دے انتظار دی بارویں دی زیارت دی او تڑپ او پیاس او شدت او انتظار تھوڑے چیرے تے نظر آوے پتہ لگے بھی اس قوم نو انتظار ہے بارویں پکاریے دی بارویں نو اے مہدی دورا ہے مرزول خدا مولا اے مہدی دورا ہے مرزول خدا مولا اے مہدی دورا ہے مرزول خدا مولا اے مہدی دورا ہے مہدی دورا ہے مرزول خدا مولا اے مہدی دورا ہے مرزول خدا مولا اے مہدی دورا ہے محضور خدا مولا اے مہدی دورا ہے کیوں محضور خدا مولا پیتاب نگاہیں ہیں دیدار کرا مولا آئے 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 آباد رہو بہت مہربانی اچھا میں کوئی کچھ نالج نمت نہیں آیا یہ بھی میں بھائی جان جان دا بھائی سارے لوگ سارا مجمع اس مزاج دا نہیں یہ دے باوجود بھی میں شروع کر لے میرے پاس ریکھنا بھائی بات مکمل کرنی چانا باہر میں نے یاد کرنے تیری روح چون آمین دی آواز آوے تیری روح نو سکون ملے باہر میں نے پکار یہ گل کریا دیا اے مہدی دورا ہے محضور خدا مولا اے مہدی دورا ہے محضور خدا مولا پہ تاب نگاہیں ہیں دیدار کرا مولا نبیوں نے بنایا جو اس گھر میں ہی آ مولا نبیوں نے بنایا جو اس گھر میں ہی آ مولا تو وارس کعبہ ہے دشمن کو بتا مولا بہت مہربانی تو وارس کعبہ ہے دشمن کو بتا مولا امام زمانہ دن نوکر بن کے بولی علی عمران و استداد نہیں علی عمران و استداد ہے تے میری طرف تھا انہو چھٹی ہے لیکن او تڑپ تیرے چیرے تے نظر آوے بھئی کتنی شدت نال انتظار ہے تھا انہو بارویں دا بارویں دی چاؤ کھٹتے محمد تے ٹریک کے نوکر ہی ماں میں زمانہ دے گھل کری آ دن مولا تو مانی عصمت ہے منبار ہدایت ہے سچ ہے کہ تیری صورت قرآن کی صورت ہے یار اے ہاتھ مہت آج ناو میں نا اے ہاتھ ہی ماں میں زمانہ دے قدمت لگن بولو ہے باری آباد رہو آباد رہو آمین بھی آکھو بھئی کیا بات ہے کونے وقت دا امام میں گھل کری پی آ دا مولا تو مانی عصمت ہے منبار ہدایت ہے سچ ہے کہ تیری صورت قرآن کی صورت ہے قرآن کی صورت ہے لہجائے محمد میں اب خطبہ سنا مولا حیدر کے فضائل کی میراج کرا مولا بس دے رہو آباد رہو بڑی ایران کون بات ہے ایک بندے بڑے شوق زاو کنال بارویں دی آمد واسطے بارویں نوں اس طغا سے واسطے نارے دی صدا دیتی ہے اڈے پنڈالچو جواب ہی کس نے بہت مہربانی سارے بولو بولو بارویں نوں کر بانکے بول بولو سارے مل کے قرآن پڑھو سارے حیدرین آباد رہو بس دے رہو چودہ حاضر ناظر چودہ موجود ہے چودہ دی موجودگی اچھ بندہ کیڑا کو امیر ہے جیڑا بادشاہ علی دی نارے دا جواب نہ دے میری مجال نہیں حسین دی ماں جیڑا ترس فرمایا قرآن دی قسم میں ایتھو مطمئنہ اے ممبر دے غلاف دی کا سمیں اس تو وڈی کےڑی گل لے جیڑی ذاکر کرے تو تو سنکے بولیں میں آدم مولا تو سا آنا تھا ہے پھر جو میں گجنا لے دے ازادار چاندن ان جاؤ بزرگ ذاکر فرمایا بزرگ ذاکر فرمایا دے ہوندے ہیں ابھی مجلس حسین جو دو بندے نہیں بول رہے ایک کو جنے لنگر نہ کیتا ہوئے ایک کو جنے دوور ہی کیتا ہوئے لنگر تو فوراں بعد ہی میں آگیا میرے پاسے ویکڑا بھائی بھائی تیری روح ہی میں دعا دے ہوئے میں ہے وہ کہ سننا بارمیدہ ذکر جنے پتہ لگے بھی وقت امام نے پکارنا کنے میں آدم مولا اپیلے رانہ دلاور ساین صاحب نمال کے ذکر دے صدقے حیاتی والا ماتمی پتر عطا فرماو صحت نالم بھی زندگی ہوئے ازاداری نصیب ہوئے چار شوال الیاس کلونی انشاءاللہ بھائی اکبر کو نوکری ہو سی میرے پاسے ویکڑا ہے بھائی بھائی پورا پندال پیرہ تے کھلو کے داب دے ہوئے حق کا دانی ہوندہ میں ویکسہ بھی کتنی کتنی تڑپے تھوڑے چہرے تے بار میں دے انتظار دی میں آدم مولا تسا آنا تا ہے پھر جویں ساڑھا دل دے ان جاؤ جویں اے ماتمی چاندن ان جاؤ جویں سید چاندن ان جاؤ بھائی آوے کی میں باروان ساڑھے دل دی حسرتے میرے دل دی آواز تیرے دل دی آواز اسی چاندے کیا مولا مسلم بھی ہو سنگ تیرے اکتے بے بھی ہو چاسم ہو ہاتھوں میں سکی تیرے عباس کا پلچم ہو شہباش شہباش بھائی گجرال عزنباد ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمت لگنگا لکڑی پایا دیا مولا موسلم بھی ہو سنگ تیرے اکتے بے بھی ہو چاسم ہو ہاتھوں میں سکی تیرے موسلم بھی ہو سنگ تیرے اکتے بے بھی ہو چاسم ہو ہاتھوں میں سکی تیرے عباس کا پلچم ہو عباس کا پلچم ہو جو پاس علی کے تھی تلوار مولا 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 جو پاس اے ہاتھ ماتا جنوے بھائی اللہ واسطے سر جاؤ بھو بھو مولا ہر تشمن جہرا کی گردن پہ چلا مولا سبحان اللہ امام حسین بادشاہ تیری نسلہ تیرہم فرماؤے پتر بطول دا تھانو کس دا مہتاز نہ کریں ایک سلوات اچھی آواز نال پڑو سارے سہبان بہت بڑے مددہ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے فیورٹ زاکر میں جان دے ہو نا بھئی فضول بات ممبر تینا قدی کیتی ہے تینا محمد دی دھی توفیق دے ہو شاہ جی اے او زاکرین جنہاں نو ویک کے جنہاں نو سنکے میں نو زاکری دا شوق پیدا ہویا آج تے ویسے ہی دوری دا فاس تے بڑے چھوٹے دی پہچان او حد کوئی ایک سلسلہ رہی کوئی نہیں گیا لیکن بڑے بڑے ہی ان دن بیٹھے ہو چلے گئے ہو مالک سایہ سلامت رکھے اپنی مثال آپ اے نہیں اصل جنہاں واسطے لکھے آجاندہ ہے روح کسیدہ اے ممبر دے غلافیت میرا ہاتھ ہے جی ان انو ویک کے میں نزاکری دا شوق پیدا ہویا چودری ایجاز سینجنوی سے مالک سایہ سلامت رکھے مالک سے اتنال لمبی زندگی دے دے کی پروگرام ہے جی میں تھوڑا جا سبک ہور سناوا جیڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو سائیں مالک تھو انو بار بار بھلاوے جیڑے نہیں گئے مالک اس سے سال بھلاوے تو آمین آکھ تے بھاوین آکھ اے میرے سرط قرآن ہے اس تو وڈی دعا ہی کوئی نہیں کی خیال جا جائے اللہ تھو انو کربلا سامرادی زیارت نصیب اللہ تھو انو نجف مدینہ بھی کھاوے لو جی جیڑے نوجوان بیٹھے ہو کسیدہ میں پڑھن لگا چار شابان دو ہزار اٹھارہ اس ماہ شابان دا میرا شاکار کسیدہ ہے بالخصوص غازی دین اوکرہ ماستے پڑھن لگا جلنہ لوگاں بھائی جان سرداب دی زیارت کیتی ہے اوہ تیخانہ ہے تیخانے چھے پانی شاہ جی اس تیخانے چھے بندہ اترے نا بندہ زندہ ہوئے ذکر ابباس اچھ بولے نہیں ایڈا ہنیر ہو نہیں شگدہ ذرا کیفیت بنانا اس تیخانے چھے پانی اینج بندہ اٹھے کھلو کے ویکنہ اس گھا اٹھے اٹھے ہے ذریعہ ابباس تھلے ہے تیخانہ تیخانے چھے جوانوں پانی اے تیبولیت کائنات دی ہر شاہ لب دیئے پھر تھوڑے ناوکر نے ملک دے ہر ممبر تے پڑھے ہے پانی کردہ کیئے پانی کردہ ذریعہ ابباس دا تواف اوہ ناراض نہ ہوئی ایڈا وڈا مجمع اوہ آئی ای نہیں جڑا زبان زحمت نہ دے ویڈی وڈی سطر دے بعد تھوڑے ناوکر نے پڑھے ہے پھر پانی تواف کرتا ہے غازی کی قبر کا ابباس نے فرات کو حاجی بنا دیا شاہ باش بھئی غازی دے ناوکر اندر شاہ باش ہاتھ بلند کرو علی لال کلندر ذکر علی دی سونی ہوا نہیں چلا دیتی میں ان نوجوان اگر چیرے تیرونک لیاو تو میرے پاس وے کھو تیجازت دیو تو میں سونا کر کے چار شابان سونا کیوں نور فضاؤں میں ہے خوشبو جو ہواں میں ہے کیوں نور فضاؤں میں ہے خوشبو جو ہواں میں ہے کیوں نور فضاؤں میں ہے منت نہیں ہے خوشبو جو ہواں میں ہے خوشبو جو ہواں میں ہے آنے والے کا چرچہ زہرہ کی دعاوں میں ہے غازی دا نوکر غازی دا نوکر غازی دا نوکر دا ہاتھ اٹھے بھائی میرے پاس ویکھنا زہرہ کی دعاوں میں ہے علی کے گھر نور جو چھا رہا ہے علی پھر سے آیا ہے اے ہاتھ نجف دے والی دی زرین المسوے بولو حیدری آب آدھ رہو بس دے رہو تیرے پتران دے بخت نصیبوں میں شاللہ عزت والے دربار عزت لے کے اٹھو بھئی حق ادا کی تنے سوڑا استقبال آو کی دعا اپنے ذہن اچھ رکھی ہے جیڑی دعا قبول نا پہ ہون دی ہوئے میں باب الحوائش دی آمد پہ پڑ دا شیعہ نہیں ہو بندہ جند چیرے تے رونک ناوے چار شبان میں منظر پیش کرنا جانا پیادا تطہیر کے گھر میں آگر غازی میں آنکھ جو کھولی قرآن وہ پاکہ لے کر بیٹی اے در کی بھولی تطہیر کے گھر میں آگر غازی شاباش شاباش سارچہ کیا اللہ کا ولی دیکھوں گی میں شیر جلی دیکھوں گی اللہ کا ولی دیکھوں گی گونگا بھی بولے اپنے گھر چلتا پھرتا میں پھر سے علی دیکھوں گی اپنے گھر چلتا پھرتا اے ہائے ہائے شاباش 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 نوجوان نا دے شاباش سارچہ میں پھر سے علی دیکھوں گی میرا غازی میرا سر مرہا ہے میرا پردہ آیا ہے بھائی کیا بات ہے سارے میل کے جواب دیوے ہے علی حج علی حج بولو آباد رہو میں صد کے ہوا آباد رہو بس دے رہو بابا جی جہ میں شیر اگلا پڑا جی میں پھر پڑا اچھا سارے ہیں دی مرضی یہ پھر پڑا بھائی ہاتھ بلند کرے غازی دنا اوکر بولے حیدری تطہیر کے گھر میں آتھنا دینے آتھ جو کولے قرآن وپا کا لے کر بیٹی حیدر کی بولی اللہ کا ولی دیکھوں گی میں شیر جلی دیکھوں گی اپنے گھر چلتا پھرتا میں پھر سے علی دیکھوں گی اپنے گھر چلتا پھرتا میں پھر سے علی دیکھوں گی میرا گازی میرا سرمایہ ہے میرا پردہ آیا ہے آباد رہو بس دے رہو بھئی کیا ماحولیں کیا خوبصورت میار سمات ہے بس میں سلام کروں بزرگنوں زیادہ دیرزا احمد نہ دیوا بھئی غازی دے نہ ایک جیڑا بندہ اے جان دے نہ اس بات نو بھئی ازدربار حسین بولن دی عزت کتنی وہ ضرور بولے اور ایک بات دیوان کرنا شاہ جی بندے آدم پنجانچ نہیں بارہنچ نہیں چودہنچ نہیں نبی نہیں امام نہیں پھر بھی حاضری تے عباس دی ہر گھر تے علم تے عباس دا میں کیا کھے بھائی آؤ لاؤڈ سپیکر زمانے ندس یہ پنجانچ نہیں بارہنچ نہیں چودہنچ نہیں نبی نہیں امام نہیں لیکن یاد رکھے زمانہ پانج بارہنچ چودہن دی نیتان دے مرکز دا نام عباس آئے 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 آب�� رہاو پس دے رہاو بھئی حسین دا لکھران چودہ دا لکھران آؤ جوہ لی پھلاو ایک ستر میں تے نو حدیع دے جاوہتے سلام کرا میں چار شبان دا اگلا منظر پڑھنا جانا پی آدھا جیسے حیدر نے آکر ہت کی تصویر کو دیکا ایسے عباس نے آکر پہلے شبیر کو دیکا تھیر بھائی تھیر بھائی ہاتھ ویکن دے میں نوں ہاتھ ویکن دے گجنانے دا مجمات سیاں نے ہاتھ بلندوے حیداری جن دے اندر لیے تاکت استعمال کرے آسمانی نارا حیداری اب ادراؤ جیسے حیدار نے آ کر ہت کی تصویر کو دیکھا ایسے آپ پاس نے آ کر پہلے شاپیر کو دیکھا جیسے حیدار نے آ کر ہت کی تصویر کو دیکھا ایسے آپ پاس نے آ کر پہلے شاپیر کو دیکھا شاپیر اٹھا کے بولا آنکھوں میں بسا کے بولا آنکھوں میں بسا کے بولا توہید بچانے والا سینے سے لگا کے بولا توہید بچانے والا سینے سے لگا کے بولا میں سارا ہوں مصطفیٰ کیا لے کے یہ میرا سایا ہے مصطفیٰ کیا لگا کیسے نوچا کے وکھا کے پر یادی ہوئے کھو میرا مان آگیا ہے کیسے نوچا کیا دیئے کھو میری مان دی دعا دا سر آگیا ہے ایک لفظہ کھا میں بسم اللہ کرا اللہ حیاتی والا مات میں پتر عطا فرما ہو عقید عطا لے لوگو حتن و رحل بنا کے اب باس نو وفادہ قرآن سمجھ کے انہیں حتن تچاکے بڑی خوش پہ ہون دی علی دی دی وکھا وکھا کے ویکھو نا میرا پردہ آگیا ہے ستارہ سال دی میری کوشش ہوئی ہے بھائی مسائب دی سطر میں عدب نال پڑا کوئی ایسا لفظ میرے موں چھو نہ نکلے جہن دیتے تس ہی روو لیکن جڑی پردچ بیٹھی ہو میرے تی ناراض رومن ہوئے جڑا مارفت میں فضائل پڑے ہاتھ بنے انیا کھنچانسو آگئے اے رومن ہیں دو لفظ انہوں ہی تھا ہی ایک وین کر کے میں بزرگان دے حوالے میں مر کر دا وہ تیری وفات و کائنات قربان کر دے شہادت نہیں میں بچ تم نے دو جملے پڑھنے بزرگان دو آلما تیری میری عبادت مکمل ہو جائے پوری زندگیت محمد مصطفی اکلوتی سچی دھی اوہ گجرالد غیرت مندہ ہو ساری زندگیت ترہی لباس سیتن کتنے ایک لباس ایک چولہ امیر ممکن آدھا دو چولے علمہ والے ہائے تیرے وز سچے رومن تیرے وز سچ نہیں جڑی بکیہ چھوڑ کے ہے یہ تیرے میرے حق کچھ دعا کر کے جاوے اور گرین ٹاؤن گجرالدہ غیرت مند مجموع لیکن بھا جی دو آدھے چولے سیمہ نے چک بہت بڑا فرق ہے جدو علی دا چولہ سیندھی رہی ہے ہاتھ دو میں سلامت آئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ گروہانیت مجلس پاکچ بھائی اللہ بانیان دے رزقے چیز آفا فرماوے ناو کرا تھوڑا آواز بدہ ہمیں بھائی جدو علمہ والے دے چولے سیندھی رہی ہے جوانا نال میری گلے اکو ہاتھ نال انجتان کا لیندی ہے تو رو رو کے ادھی میرے اللہ اے میرا او پترے جند سہارے میری ادھییاں سفر کرنا ہے مرحبا 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 حصہ ہی مل گیا بھائی ناو کرا واہ بھائی واہ اللہ راضی ہو بھی انشاءاللہ کسے اپنے غم مچ نہ رو ہو میرا او پترے کیفیت دنا مسائے بھی کیفیت منا میں ایک جملہ پڑھ کے دعا دے ایڈا وڈا اجتماعے میں نے گلدہ جواب بول کے دیوے ہے بھی بھرا جمپوے سب تو زیادہ خوش کون ہو دی بولو ماما بہنہ دییاں تھوڑے حصے دی سطر پڑھا لگا بہنہ خوش ہی ہون دی زیادہ جمنے سوہاوے تا بہن چاکے کھڑاوے تا بہن بولن سکھاوے تا بہن ترنا سکھاوے تا بہن کھانا کھامن سکھاوے تا بہن وہ آیا کیوں اے جڑا ہائے نہیں کر سکدا کسمت نال مقدر نال جے جوانو بھیرا پروان چڑھ جاوے واگ نپے تا بہن پلو نپے تا بہن سر میں پاوے تا بہن گانے بننے تا بہن قبول تے روحانی اطلی مجلسے جھولی پھیلا کے دعا مانگ انشاءاللہ کسے بہن دا جوان بھیرا مر نہ جائے ویر مر جاوے بہنوے دور دی وسطی اللہ راضی ہوئی بندہ بھیجے جاوے نا شاہ جی جو تیرا ویر مر گئے ہاتھ دی رکھی ہوئی چیز یاد نہیں سنا جتے کھلوتی ہے یووے نا پیک کے ویڑے دمو کر کے ویر انتظار کریں میرا پیک کا بوہ بند پہ آن حد مگئی کوئی لے سنت بھائی اگر مجلس اچھ بیٹھ ہے یا روڑ تے میری آواز پہ سن دے آؤ زمانے نا دا سیئے ایڈے گرمی دے ماؤ سمیت شیعہ چھوٹے چھوٹے بچے پردے دارا نارا لاکے ہائے حسین ہائے حسین کیوں پہ کر دے نا یار جسے لے بھین جنازے دے قریب آجاوے نا بھاں میں جنازہ چمی آیا ہوئے علاقے دے روگ لوگ آک دے دن جنازہ رکھ دے و غریب دی بھین آگئی ہے ہاتھ ماتمی دا سینے تے آوے شیعہ اس واسطے روڑ دے نا ایک نہیں دو نہیں ترے سکیاں بھین آ سکے ویرہ دی لاش تو انج لگ گئی انج میں کچھ نہیں آلگ دا او میں مار جاوہ رتح حتھا نال دہا مار کیا دی حسین ناراض نو بھین دی وڈی مجبوری مرحبا 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 کرلا کے رومی بھائی کرلا کے رومی مدینی علی راضی ہونی نارووے شیعہ کوم او میں کائنات قربان کر دیا اب آس نال اتنا پیار نالی دی دھی نو ایڈے مانا نالی دھی نو ایک لمحہ بھی میرے بزرگ تائید کرسنے اس بات دی میں سخت نہیں پڑھنا میں اشارے نالے کے جملہ پڑھ دینا ایک لمحہ غازی دے وغیر نا ایران دیا لی دی دی کھانا کھاوے یا غازی دے رلے نماز پڑھے یا غازی دے رلے میرا جیسے لے آپ پڑھنا کسے لے دل لوے نا جی اسی بھی ازدہ آ رہا سادہ بھی دل کردہ ہے حسین دے غم میں چھروبن ہو سکتے اس جملے دے بات میں جوانو ممبر چھوڑ دے وانتے مجلس مکمل ہو جاوے ضروری تنہی زاکر سخت یا اوریان پڑھے پھر تسی ماتم کرو اے جملے نا سمجھیتا کلہ بے کے سوچی بھی علی عمران کےڑا دکھ پڑے ہے اور تیری وفات و کائنات قربان کرنا چار یا پانچ سال دا صحیح میں ام البنین دا چاندہ علی دی اس تا والی دی نا غازی دی انگلی نا کے حویلیت قدی اس پاسے قدی اس پاسے ہاتھ حلکے دے ماتمی داوے تے سینے تیاوے جوانو قدی اس پاسے قدی اس پاسے علی جیسے عادل امام دی پیین نگا زینب بیٹا جیوے میرا امیر بابا اے جملے تے پورے پن ڈال دا ماتم آوے زینب بیٹا جی نبیان دا مشکل کشا بابا زینب بیٹا باس انہوں نے ترنا سکھا رہے ہو او آئے آئے نہیں جن دی آئے نہ نکلے غازی دی انگلی چھوڑ کے دی نئیوے میرا امیر بابا میں تے غازی دے سہارے ترنا سکھ دی مرحبا مرحبا موجزہ نہیں تے کیا آئے بھئی اے موجزہ ہے اے موجزہ ہے لی دی یہ جانیاں تیرے ہائے قبول فرما نوکر آن مرحبا 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 میں تا غازی دے سہارے ترنا سکھ دی پہیان چولے محمد دی دی سی تے چاہ کی کھدایا تے لی دی دی ختم دو یا دھائی منٹ تے ہک وین ایک دن میری سین ام المنین دیا واہ عباس جی اما میرا لال میں تا نماز پڑھ دے نہیں لٹھا اما پڑھئیے قدیمی عزدار واسطے لفظے کت پڑھیا اما بہنہ دے رہنے بی بی آ دیا کیڑیاں بہنہ یا سیدہ چار یا پنچ سال دے سن نے غازی دا نکنے کے ہاتھ جوڑ کے پیا دا اما زینب تے کل سوم بہنہ اما حسن تے حسین ویر تیرا لوہ تے دے لے اند کھاڈی تلے ہاتھ رک کے چیرہ اتے کر کے آ دیئے کس دے سیئے جو زینب تیری بہنے مرحبا 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 صدقے ہوگا صدقے ہوگا مجلس در آنگہور پہ پڑھنے دا ہے میں صدقے ہوگا کس دے سیئے جو زینب تیری بہنے پتران دے سکھوے کھو جی نہ میرا لال وہ تیری بہنہ نہیں وہ تیری سینب آج دے باد انہ دے بیڑے میں جاوے ابباس تو بہنے علی دیا دیا تینچینین تھک پونیا حسین کیوں تھوڑے بندے ہندی ہائے نکلی اس لفظ دے تینچاہ کے کھڑے نیا تھک پونیا حسین بورنہ علمہ والا بادشاہ تو روک پی آدم مجڑی گلتی ہوگئی اس دے معافی دے آج دے باد ابباس نویس بس اتھائی میں مقامن لگا صبح دے نماز میری سین پڑھی جڑی ہک لمحہ نا یہ نا راندی غازی دے بغیر صبح دے نماز دی دروازے ہی لے پاس او گجنال دے غیرت منہ جس لے کافی وقت خزر گئے ہیں بی بی ڈٹا میرا غازی نہیں آیا ہائے دی آواز کم از کم میرے کنہ تکاوے مسلط بیٹھی ہے ہاتھ دو آدھ بلند کر کے میرے اللہ شاء اللہ میرے غازی دو خیر ہوئے مرحبا مرحبا موڈا علاقے پہ یادی ہے امہ دی جائی ہوندے طلب سے نا یاد امہ دی جائی کھانا لیاں وہاں اچھڑے بہنہ دے بیرا بیچھو ان جم میں کلسوں مالے پاس سے ویک کیا دی جان دی ہیں میں کو غازی دے بغیر کھا دیا دعا مانگی شاء اللہ میرے غازی دو خیر ہوئے جس لئے کافی وقت گزر گیا نا قدیمی ازہ دار ہو ایسی لاکے دے غیرت منداؤں میری شین دی حق لائیے امہ کلسوں مالا پنا برکہ پائیا میرا چاہیا آوازان دے ویڑے پتہ کرائیں مطا میرا غازی بیمار ہوئے اوہ آئی آئی نہیں جان دی ہائے نہ نکلے ماں بطول آلی چادر سارتے رکھی علی دی دھی حلکے دے مات مینال میری گلے علی دیاں دھی اوہ زپا سے ٹور پائیاں جتے امبل بنین دا ویڑا ہاں ماندہ سلام کر کے میری سین کے ملے ایس پا سے وے دھیے اوہ مات میوں کے ملے ایس چونڈ جوے دھیے ہاتھ مات می دا سینے تھی آوے میری سین دی دید پائیے غازی مٹیت بے کے لی کے پیا مرین دے اوہ میں مار جاوہ آپنے 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 آدھے وڈی غلطی کی تھیا اوہ زہرہ دیاں بھییاں مرحبا مرحبا مار جانے کو زندگی دا پتہ کریں موڑتے مک جاوے اپنے آپنے آپنے آدھے تو نکرانی دا پترے اوہ بطول دیاں دھییاں میں مر جاوہ ستر نہ پڑا اوہ مات میوں میری سین کنڈ پیچھے آکے کھاڑ گئی ہکل مار کے علی دی دھی پائیہ دیے غازی اوہ مات میوں اٹھے آئے چیرہ نسکی تا کنڈ پیچھو ہاتھ جوڑ کے آدھے جیاں کازا دی ہاتھ مات می داوے سینے تھی آوے جن میری گلدی سمجھائیے ہون میری سینے ہکل مار کے پائیہ دیے اب آس تجھے پاسو بائی ودھا کے پیاد جی آکا زادی جی مرشد زادی میں جھوٹ بولا مجھرے موہ سینے سمجھائیے کھڑیے ہکل مار کے آدھے گازی کھے ملے ایک آزادی آدھے کھے ملے مرشد زادی ایک کو گلدہ جواب دے دوسرہ دکھے لگنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے پیاد آسان نو کر اے ہونرنے ہو بھائی ہونرنے ہو آلی آرازی ہو بھی میں صد کیوں ماں تیری توقعو تجھے آدھا گریہ بلند ہو گیا مار فتر روڑنا ایو روڑنا اچھا وین کر کے آدھے آسان نو کر آ بی بی چھنک دے کے آدھے جن نو کر آوے میرے ویڑے کیوں آندھا رہی ہیں جان دا نہیں میں آج ملائکہ تو پر دے اور سار جھکا بھویں جے تیری آئے نہ نکلے علم دی قسمیں زمین حلی ہے غازی دے چہرے تے مہتی زردی آئی ہے امے کل سوم سین ہاتھ نہ اب کیا دی ہے امہ دی جائی ہے ہونر جھنک نہ دے میں مطا میرا غازی مرن تو پہلے مر جاوے ہونر غازی نو چاہے تکاتے برابر گھنائی ہے وین کر کے علی دی دھی پیا دی ہے بھینی دی گا لو کو چن غازی نہیں اینج ماسو سکریندہ آنکھیں لگ کے آئے او مامان ماتن کرنا یار آئے او مامان دے نہیں ویڑا چھوڑ ونجیندہ روکیا دیے ہو دیا بھیڑا مسل میں مانا دی اچھا میں بسم اللہ کرام بزور گے آئے او خواستہ دیکھے جے تیرا رومن تا دے لے میں ایک وین ضرور پڑھ دینا وین کر کے بھینی دی اللہ دینا تے میرے نال نراز ناؤ تیری او پھین جے بازار اچھ خطب پڑھ کے دسنائے میرا سجدے چمارانے او ماتنیوں قرآن دی قسمیں پیڑ پھیرا کر بلا گئے ممبر دی قسمیں حسین فوجہ ویڑ گئیا دس محرمہ سکینہ نماشمی گرز کھا کے گھوڑے تو لٹھوے ممبر دی قسمیں بزرگ جا کر وین پردے ہوں دے آئے لتھا جھال کے گرز پیشانی وچ مکمان گئے بازار